موسیقی عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں سپیتر رحمان یورپی یونین کا پولین کے خلاف نئی قانونی کاروائی کا اعلان یورپی یونین نے پولستانی آئین ٹریبنل کے ایک فیصلے کے بعد رکن ملک پولین کے خلاف قانونی اقدامات شروع کر دیئے ہیں وارسہ میں آئینی ٹریبنل نے فیصلہ سنایا تھا کہ یورپی یونین کے معاہدے پولستانی قوانین سے ہم آہنگ نہیں ہیں وارسہ میں آئینی ٹریبنل کے اس فیصلے کے مطابق یورپی یونین میں شمولیت کے لیے یا اس کے بعد پولین نے اس بلوک کے جن معاہدوں پر دستخط کیے تھے اور یونین کے مختلف ضوابط کے تحت وارسہ سے جس طرح کے قانونی عمل درامت کا مطالبہ کیا جاتا ہے وہ پولین میں نافذ ملکی قوانین سے مطابقت نہیں رکھتے اپنے اس فیصلے کے ساتھ پولستانی آئینی ٹریبنل نے یورپی یونین کے معاہدوں کو پولش قوانین سے متصادم قرار دے کر اس بلوک کے قوانین کی قلیدی ترجیحی اہمیت کو ہی چیلنج کر دیا تھا ڈینمارک امیگریشن کی سابق وزیر کا مواخذہ ڈینمارک کی امیگریشن امور کی سابق وزیر کو ایک عدالت کی طرف سے سزا سنائی جانے کے بعد انہیں پارلیمان کی رکنیت سے بھی محروم کر دیا گیا ہے ان پر الزام تھا کہ انہوں نے سیاسی پناہ کے متلاشی کم عمر جوڑوں کو الہدہ کیا تھا ڈینمارک کی سابق امیگریشن وزیر اینگر سٹو جبرگ کو گزشتہ روز پارلیمان کی رکنیت سے محروم کیا گیا کو عدالت نے سن دوزار سولہ میں سیاسی پناہ حاصل کرنے والے کم عمر جوڑوں کو جدا کرنے کا قصور وار کرا دیا تھا جس کے بعد پارلیمان میں ان کے خلاف مواخذے کی کاروائی ہوئی گزشتہ ہفتے عدالت نے اسی معاملے میں سٹو جبرگ کو سار دن کی قید کی سزا بھی سنائی تھی حالانکہ اس بات کا امکان کم ہی ہے کہ وہ یہ سزا کاٹیں گی تاہم چھبیس رکنی ججوں کے بینچ میں سے پچیس نے ان کے مواخذے کی حمایت کرتے ہوئے انہیں فوری طور پر ہٹانے کا فیصلہ کیا تھا انتخابات کرانا ممکن نہیں لیبیا کی پارلیمان لیبیا کی پارلیمان کی ایک کمیٹی نے کہا ہے کہ ملک میں پارلیمانی انتخابات کرانا اس وقت ممکن نہیں رہا تیل کی دولت سے مالا مال مگر داخلی انتشار کے شکار اس ملک میں ان پارلیمانی انتخابات کا انتظار طویل عرصے سے کیا جا رہا تھا یہ پہلا سرکاری بیان ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تیش شدہ شیڈول کے مطابق جمعہ چوبیس دسمبر کو انتخابات منعقت نہیں ہو سکیں گے پارلیمانی کمیٹی کی طرف سے اسپیکر کو لکھے گئے خط میں تاہم کسی نئی تاریخ کا بھی کوئی ذکر نہیں کیا گیا لیبیا کے سابق حکمران کرنل کذافی کی ہلاکت کے بعد سے لیبیا شدید داخلی بہران کا شکار ہے قابل میں مظاہرین کا منجمد اغوان رکوم جاری کرنے کا مطالبہ اغوان دارالحکومت قابل میں امریکی سفارت خانے کی بند امارت کے سامنے ایک اتجاجی مظاہرہ ہوا جس میں مظاہری نیک کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر ہمیں ہماری منجمد رکوم واپس کی جائیں اور ہمیں کھانے دو جیسے نارے درج تھے مظاہری نے اس موقع پر امریکہ کے خلاف نارے بازی بھی کی ایک اور پیشرفت میں درجنوں اغوان نیجی کاروباری اداروں کے نمائندوں نے بھی قابل میں اتجاجی مظاہرے کیے جن میں امریکہ سے اغوان اساس جاری کرنے کا مطالبہ کیا گیا مظاہری نے یہ بات اجاگر کی کہ طالبان کو سزا دینے کے لیے کیے گئے اس اقدام کے نتیجے میں غیر سیاسی اغوان نیجی شعبے اور عام کارکنان پر ان کے بقول تواکن اثرات مرتب ہوئے ہیں کوئٹ میں یورپ سے آنے والے بارہ مسافروں میں کوویڈ نائنٹین اومی کرون کی تصدیق کوئٹ کی وزارت سہت نے تصدیق کی ہے کہ یورپ سے آنے والے بارہ مسافروں کو کوویڈ نائنٹین اومی کرون کا شکار ہونے کی تصدیق کی ہے ان افراد کا کوئٹ میں آمد کے بعد کروانا وائرس کی نئی شکل اومی کرون کا ٹیسٹ کیا گیا ہے اور اس کا نتیجہ مسوط آیا ہے اب انہیں وزارت سہت کے وائرس کی اس نئی شکل کی روک تھام کے اقتامات کے تحت الگ تھلک کر دیا گیا ہے اور وہ کرنٹینہ میں ہیں حکام نے کوئی پہنچنے والے تمام افراد پر زور دیا ہے کہ وہ وائرس سے متاثر نہ ہونے کے باوجود انفیکشن کی صورت میں خود کو الگ تھلک کر دیں اور اجتماعات میں جانے سے گریز کریں چہرے پر ماسک پہننے سمیت تمام حفاظتی احتیاطی تدابیر کی تعمیل کریں حکومت نے شہریوں اور مکینوں کو مشوہ دیا ہے وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور صحت کے تمام رہنما اصول ہوں اور احتیاطی تدابیر پر عمل کریں مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجئے